السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ایک بیترین کس جو لاسٹ ٹونٹی ڈیز پہلے ہم نے اس کی سرجری کی تھی اور ایشو کیا تھا وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اس پرولم کیا تھا آج اس کی فالو کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے حاضر ہوں یہ ایک بیترین قسم کا بھلے جس کو لاسٹ ٹونٹی ڈیز پہلے ہم نے ان کی آپریٹ کیا تھا اور اس کا پرولم یہ تھا کہ اس کو پانچ سات دن پہلے جو ہے سرجری سے پہلے اس کو بلاکج آف یورین ریٹینشن آف یورین ہو چکا تھا جب یورین اس کا بند ہو گیا تھا تو یہ جانور میں جو ہے بائی لیٹرل ٹیمپنی ایسی ڈیوسیز ہو گیا تھا تو دونوں جو فلنگ تھی اس کی بلکل پانی سے بھار گئی تھی فلڈ ہو گئی تھی بائی لیٹرل ہو گیا تھا جب اس کی میں ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جو میں نے پہلے جو سرجری کیے وہ بھی اس کی میں آپ کو میں دکھاؤں گا اور ہم نے اس میں جو ہے ہم نے یہ فولیز کیتھٹر جو ہے پاس کیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فولیز کیتھٹر ہم نے پاس کیا تھا اور ابھی اس نے اپنا یورین جو ہے نیچرل اوریفیس سے وہ سٹارٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے آج پندہ دن جو ہے ون ویک ہو گیا ہے تو اپنے نیچرل اوریفیس سے اس نے جو ہے یورین بلکل نارمل اوریفیس سے بلکل بہترین فلو میں کر رہا ہے اور اس کی اسٹی چیز ہم نے ریموو کر دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے جانور کا کھانا پینا جو ہے وہ بالکل جو ہے نارمل ہو گیا ہے ری کرکیٹیشن جو گالی وغیرہ وہ بھی نارمل کر رہا ہے کھانے پینے بھی بہتر ہو گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فارمرس بڑی گلتیاں کر دیتے ہیں ہوتا کچھ پرالم کچھ اور ہے اور ٹریٹمنٹ کچھ جو ہے اپنے طرف سے جو ہے ہوم ریمیڈیز میں چلے جاتے ہیں یا ان کو پتا نہیں چلتا ہے ایشو کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جانور قیمتی ہیں ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہماری سب سے پہلے ترجیح کوشش کرتے ہیں کہ جانور کا یہ قیمتی جانور ہے ان کا اساسہ ہے اور ہمارا بھی ان کا ہمارا اساسہ ہے تاکہ ان کا جو ہے نقصان نہ ہو اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہے اگر ریٹینشن آف یورین ہے یا بلاکیج آف یورین ہے موسٹلی فیٹرنگ اینیملز میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ فیٹرنگ اینیملز کو ہم کیلشم فاسورس پروٹین سے لیولز بہت زیادہ ہم دیتے ہیں تو کیلکلائی جو ہے پتری ہے اس کی فارمولیشن جو ہے روکینلی جانور میں بنتی رہتی ہے اس میں بلیڈر میں وہ جو ہے جب کیلکلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہے تیسٹیکل کے بالکل پیچھے اس کا جو شیپ ہوتا ہے اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ سگمائیڈ فلیکشر ہوتا ہے تو سگمائیڈ فلیکشر میں سگمائیڈ فلیکشر میں جو ہے وہ کیلکلائی موسٹلی جو ہے آف سرکشن کاز کرتی ہے ہم کیا کرتے ہیں موسٹلی جو ہے اس کو ڈائی یوریٹک سے اتنا دے دیتے ہیں ڈائی یوریٹک سے اتنا دیتے تھے کہ پریشر وہ ڈبلپ ہو جاتا ہے بلیڈر پر جب پریشر ڈبلپ ہو جاتا ہے بلیڈر تو بلیڈر رپچر ہو جاتا ہے جب بلیڈر رپچر ہو جاتا ہے تو وہ جو یورین جو ہے وہ آ جاتا ہے اس ٹومک میں ایبڈومن میں آ جاتا ہے بلیڈر سے ایبڈومن میں آ جاتا ہے یورین ہمیشہ جو ہے وہ الکلائن ہوتا ہے الکلائن کی وجہ سے یہ الکلوسیز میں آ جاتا ہے جب یہ الکلوسیز میں تھا تو یہ کھانا پینا اپنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ریومین کی جو پی ایچ ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب ریومین کی پی ایچ بڑھ جائے گی تو دیفینیٹلی اینیمس جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا تو یہ اس کا جو سالوشن ہے وہ بہترین آپشن ہے سرجری جو ہم نے آج اس کی ٹیوب اس کی ریموف کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم کیسے اس کو ریموف کرتے ہیں فولیز کے تیڈر آج اس نے اپنا یورین نیچرل آفتے سے جو ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں تو اپنا وہ یورین کر رہا ہے اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو آپ ڈھنگا 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 ہے تو اس کا یورین آپ کو نکالوں کی فولیز کے تیڈر نکالوں یہ ہم اس کا فولیز کے تیڈر جو ہے اس کا ریموف کر رہے ہیں اس کا بیلون جو ہے وہ بیلون سے جو ہے فیلوٹ جو ہم نے ڈالا تھا بی سی مل وہ ہم اس کا سرنج کے طرح نکال رہے ہیں جب یہ مکمل کمپلیٹ نکل جائے گا پانی ڈیسٹر وارٹر یا نارمل سلائن جو ہم نے ڈالا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو ہم جیسے ہی ریموف کریں گے یہ نکل آئے گا تو یہ اب اس کو ہم ریموف کر رہے ہیں اس کو ہم آرام سے ریموف کریں گے یہ آپ دیکھیں بلکل یہ نکل آئے گا بلکل آسانی سے اب نکل آئے گا بلکل کوئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور ہم نے اس کو ریموف کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ایک دو دن ہم اس کی ڈرسنگ کریں گے اور انٹی باڈی لگائیں گے یہ بھی سیڈ ہو جائے گا تھوڑا سے ابھی اگر کوئی اوپر کرنے آپ تھوڑا تھا یہ سراغ بھی فل ہو جائے گا اور اس کو دو دن پائیو دن آپ اس کو لگاتے رہیں بس اور اس کا سواب بنا کر دو دن تین دن اس کی ڈرسنگ آپ کریں گے یہ اس طرح ہے گا تاکہ یہ زخم فل ہو جائے یہ ہو گیا باااااااااااااا موسیقی